ہاں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم گھر پہ یا ہمارے پاس محلے میں یا جہاں پر بھی ہو ہم اپنی چیز پیٹری کو دو ہزار پانس اوڈروں سے کیسے شروع کریں گے سب کو پتہ ہے چیز کیا ہے دوبارہ بتا دوں سب کو پتہ ہے چیز کیا ہے جسے ہم پنیر کہتے ہیں پنیر کہتے ہیں یہ برگر میں بھی یوز ہو سکتا ہے چیز بہت سے چیزوں میں یوز ہوتا ہے سیل ایڈز میں تو شارو خان اتنا فیمس نہیں ہے کہ چیز اتنا فیمس ہے اگر اس مرشین کو ہم نے سورس کرنا ہے ہم کہاں سے کریں گے آلی بابا ڈاٹ کام سے آلی بابا سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سپلائر ایک بہت بڑا مارکٹ ہے منفیکچرر کو فائن کرنا سپلائر کو فائن کرنا تھرڈ پارڈی کو یا جو بھی سپلائر ہو ان کو ہم آلی بابا کی طرف فائن کر سکتے ہیں سو اگر ہمیں چیز مشین چاہیے سب سے پہلے یہاں پر تم ٹائپ کرو چیز مشین تمہیں بہت سے اقسام آ جائیں گے میں نے یہ مشین چوز کیا ہے سستہ بھی ہے اور بجٹ میں ہے اسے لینے کے لیے میں طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مشین کیسے کام کرتے ہیں let's have a look پورا آرومیرک ہے اس کے ساتھ ورن ٹی وی سپلائر کی طرف سے آتا ہے تم نے کرنا کیا ہے پروسیجر کو فالو کرنا ہے اور اپنے دل کو بڑا کرنا ہے موسیلی لوگ دلتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ کیسے کریں گے راستہ پتہ نہیں ہوتا کسی کو اندھرے میں ہوتے ہیں سو تمہیں ایک پروپر چینل چاہیے اور وہ پروپر چینل آلی بابا ہی ہے جس کے طرح تمہیں بہت سے کلو ملیں گے بزنس کی کہ تم اپنے بزنس کو ایکزیکیوٹ کیسے کرو گے سو let's have a look مشین کو باریکی سے دیکھتے ہیں کہ مشین جو ہے مجھے تو اتنا نہیں پتا for all ان چیزوں کے بارے میں but as a business advisor i would just you know like انسان ہو میرے پاس دماغ ہے so i think یہ موٹر ہے مشین میں اس میں اگر آپ دودھ ڈالو جو بھی ہو اس کو یہ مکس کرتا ہے اور جو چیز پروسیجر ہے پورا آرومیٹک ہے یہاں پر پینل لگا ہے you can on off start emergency safety جو بھی ہے تم اسے choose کر سکتے ہو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی کا مسئلہ ہے تو alibaba سے generator 500 ڈالر کا ملتا ہے تم وہ generator لو اور تم electricity generate بھی کر سکتے ہو پانی سے ڈیزل سے پیٹرول ڈیزل پیٹرول تو ملتا ہوگا نا so یا تم اس سے بھی source کر سکتے ہو اگر بجلی کا مسئلہ ہے میرا ماننا ہے کہ اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر بزنس کو تم execute کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہاتھی کو پال رہے ہو تو ہاتھی کو پال رہے ہو تو تمہارا دل بھی بڑا ہونا چاہیے اور تمہارے گھر کے دروازے بھی بڑے ہونے چاہیے اب ان چیزوں کو مت دیکھو کہ انہوں بجلی نہیں ہے اگر بجلی نہیں ہے جنریٹر لوں جنریٹر لیا تیل چاہیے تیل لوں یہ نو ورم سائنگ تو بجائے کسی اور کے ساتھ غلامی کرنے سے اچھا ہے تم خود کا ایک چیز شروع کرو یہ نو یہ چیز شروع کرو یہ چیز تم ریسٹرون کو سپلائی کر سکتے ہو ایون دو آلی بابا پہ تم ہول سیلر اکاؤنٹ کر کر کے چیز بناو اور چیز سپلائی کرو بوری دنیا کو سب سے پہلے تم اپنے علاقے کو چیز سپلائی کرو then باقی دنیا کے بارے میں تم سوچ سکتے so you can literally start a cheese factory with 2,000 30,000 آنس so machine لینے کے لیے all you have to do contact supplier call بھی کر سکتے ہو ان سے بات بھی کر سکتے ہو لیکن contact supplier right اپنا alibaba پہ login ہو کے ان کو inquiry submit کرو supplier سے پوچھو کہ shipment کتنے دنوں میں لگے گا 22 shipping آئے گی کتنا خرچ آئے گا اسے کہو کہ میں ایک factory شروع کرنا چاہتا ہو پلیز مجھے discount دو 22 سو کا اسے کہو کہ انہوں مجھے 22 سو کا دو professional way پہ بات کرو سو یہ جو ہے machine اسے جل سے جل لو اور اپنی dairy products factory لگاؤ 2700 ڈالر کچھ بھی نہیں ہے میری جان تمہیں دودھ چاہیے صاف اور اچھی quality کا چیز بنا یہ نہیں کہ پانی ڈالو چیز یہ مت کرو دو نمبری کاروبار میں product اپنے image کو ٹھیک کاروبار میں image consistency یہ بہت ہی matter کرتا ہے اب اگر تم پیسے کے لئے اپنے image consistency کو گراؤگے ہمارے رشوان میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے تم آج کھانا کھاتے ہو کھل نمک کم ہوتا ہے مطلب consistency نہیں رہتی جب تم manager سے پوچھ کیا کھائے اسے پتہ ہو کہ یہ چیز کا مغدار ہے یہ نہیں کہ بس ہتیلی پی نمک ڈالو and you know do your bullshit so supplier سے contact کرو اس machine کھولو بہت ہی اچھا machine ہے بجائے اپنے time کو ضائع کرنے سے اچھا ہے تم اس machine کھولو اور start کرو اور electric generator بھی میں تمہیں دیکھا سکتا ہو اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں آم اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی اتنا بڑا issue نہیں ہے تم local میں بھی لے سکتے ہو you can get in local alibaba سے یہ generator 70 ڈالر کا ہے یہ generator جو ہے 152 ڈالر کا ہے یہ جنریٹر لے لو 16 ڈالر کا دیکھو کتنا بڑا generator ہے 50 k w ڈیزل سے چلتا ہے تم اگر اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہو you know so اگر یہ بہت بڑا ہے تو چھوٹا لے لو that's a few لیکن اگر یہ تم لوکل میں مل سکتا ہے لوکل میں شیپنگ سے تم جو ہے free رہوگے you don't have to pay for shipping لیکن اس machine کو اپنے گھر پہ انسٹرل کر چیز بنانا شروع کرو رہوگے رہوگے سعودی دبائی تم جا کے یا کہی پہ لازم نہیں ہے کہ تم سعودی دبائی آمین کہ کہی بھی اگر تم اپنی زندگی وقت سل کر رہے ہو تو اسے اچھا ہے چیز سل کرو اچھا پھارڈک رائی کوشش کرو کہ اپنے لئے پیس اپنے گیر آف جو جو بی سی نکلو اس میں کوئی لائف نہیں تمہیں دو اخت کی روٹی ملے گی but that's not life تم چیز نہیں خرید سکتے you can not do anything so اگر میری بات کھڑوی ہے but تمہاری فیوچر کی لئے it's good thing کہ تم start لو اور اپنے مستقبل فیوچر سمجھ میں آرہا ہے یہ تیوری اپنی ذہن سے نکال دو کہ حلال کی کمائی میں خوش ہوں کم ہے نہیں کم میں خوش کبھی مت رہوں do not تم اس کے ساتھ آدھی ہو جاؤ سمجھ میں آرہا ہے let's say کہ ایک انسان ہے اگر وہ سردی میں گرمی کے کپڑے پہن like it's سیزن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے right گرمی میں تم سردی کی کپڑی اس لئے نہیں پہن سکتے کیونکہ comfort نہیں ہوگی تمہیں گرمی میں سردی گرمی لگی گی اور سردی میں زیادہ سردی لگی سو اس سے اچھا ہے کہ جو پروسس ہے تم اس کو فالو کر جو حقیقت ہے جو کر اگر بسینس کو جل سے جل لانچ کر امزون پہ اب پہ جو بہت بہت بسینس سی بہت بہت جو آہد گف شات جو حقیقت اگر اگر بھی کچھ خوش سو کپ شیئر پہ آج بابا میں اس چیز کا دیان رکھا کمپنی ویریفیڈ that's the most thing اگر verified نہ بھی ہو تو let's say کہ company profile 3 سال تک ہونا چاہیے and good luck bye